ان تینوں بابوں کا ہمیں ایک گروپ بنا دیتا ہے پہلا باب کونس ہے جی افعال دوسرا باب تفعیل اور تیسرا باب جو پڑھا ہے وہ ہے اس کا ماضی تینوں بابوں کا گروپ بن گیا گروپ نمبر ون ان کو ہم نے ایک گروپ میں کیوں رکھا ہے نوٹ کریں کہ تینوں باب وہ ہیں جن میں ایک ایک حرف زائد ہے زائد حرف کی تعداد ایک باب فال میں ایک باب تفعیل میں ایک باب مفعالہ میں ایک اب ان بابوں کی ہم کومن چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں دوسری کومن چیز جو ہے ان تینوں بابوں میں وہ یہ ہے کہ ان تینوں کی علامت مزارے دیکھیں پیش کے ساتھ ہے تینوں بابوں کی علامت مزارے پیش کے ساتھ اور کومن چیز کیا نظر آ رہی ہے آپ کوئی ایک ریزلٹ آپ بھی نکال لیں کوئی لام کلمہ جو آخری حرف ہوتا ہے مزارے کا وہ تو پیش ہی ہوتا ہے کوئی باب لے لیں چاہے سلاسی مجرد لیں وہ کومن تو نہ نکلا نا کومن یہ نکلا کہ این کلمہ مزارے میں زیر زیر تین چیزیں کومن ہیں ان بابوں میں لہٰذا ان بابوں کا ایک گروپ بن گیا اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کو فیل مزارے کا کوئی سیخہ نظر آئے فیل مزارے کا کوئی سیخہ نظر آئے آپ نے پڑھنا شروع کیا دیکھیں میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں سوت البقرہ عوض باللہ بن اشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الامیم ذالق الکتاب الارے وفیہ حدل المتقین اللذین یؤمنون اللذین یؤمنون بالغیبی ویقیمون مون السلاطہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوکِنُون قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو علامت مزارے ملگی پیش کے ساتھ علامت مزارے پیش کے ساتھ یا تو ان تین بابوں کی ہوتی ہے علامت مزارے پیش کے ساتھ یا تو ان تین بابوں کی ہے یا پھر مزارے مجھول کی مزارے مجھول کی علامت پیش کے ساتھ ہوتی ہے لیکن مزارے مجھول میں علامت مزارے پیش کے ساتھ ساتھ این کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے لہٰذا آپ کے لئے کتنا آسان ہو جائے گا چیک کریں جی یا تو یہ ہوگا یومنون یکیمون ینفکون یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا ان چار کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا مجھول چیک کیسے کریں گے علامت مزارے پیش کے ساتھ نظر آگئی تو آپ کا ٹیسٹ ایک دو تین اور چار میں رک گیا سب سے پہلے مجھول کا ٹیسٹ ہوگا مجھول میں علامت مزارے پیش والی ہے این کلمہ زبر کے ساتھ ہے جی این کلمہ زبر کے ساتھ یہ اونہ تو اس کا ہے نا اونہ تو جمع بالوں کا ہے نا سائٹ پہ کر دیں اونہ کو علامت مزارے کو بھی سائٹ پہ کر دیں تو رول لیٹرز نکلائیں گے نا آگے نا کیا رول لیٹرز نکلیں حمزہ میم اور نون این کلمہ زبر والا ہے نہیں ہے نا مجھول نہیں ہے تفعیل میں این کلمہ شد کے ساتھ ہوتا ہے این کلمہ شد کے ساتھ ہے نو تفعیل بھی نکل گیا مفعالہ میں این کلمہ سے پہلے علف لگا ہوتا ہے این کلمہ سے پہلے علف لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا مفعالہ بھی نہیں ہے جب یہ تین نہ ہو تو پکا بابے فال ہے آپ نے پہچان لیا کہ یوں مینونہ جو ہے یہ بابے فال کا فیلم زارہ ہے دوسرا لفظ یکیمونہ اس کو چیک کریں ہاں جی کاف یا اور میم آپ کو نظر آ رہے ہیں درمیان والا حرف کون سے ہے آپ یا یعنی این کلمہ آپ کو یا ہی نظر آ رہے ہیں ہاں جی زبر ہے مجھول نہیں ہے شد ہے تفیل نہیں ہے علف بیچ میں ہے پیچھے نہیں ہے بابے فال یونفکونہ نون فا کاف این کلمہ فا زبر ہے مجھول نہیں ہے شد ہے تفیل نہیں ہے علف نظر آ رہا ہے بیچ میں مفالہ نہیں ہے کیا بنا افال یوک نونہ واو کاف اور نون یہی نظر آ رہے ہیں نا اس وقت آپ کو ہاں جی این کلمہ کاف زبر ہے مجھول نہیں ہے شد ہے تفیل نہیں ہے علف نظر آ رہا ہے مفالہ نہیں ہے تو کون سا باب بچا یعنی ان تین بابوں کا گروپ بنانے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں یوزک کی رونہ آپ نے دیکھا جی یہ تو علامت مزارے ہے یہ اونہ ہے پیچھے بچ گیا ہمارے پاس یہ زال کاف اور را روٹ لیٹنس آگئے ٹھیک ہے علامت مزارے پیش والی ہے تو چیک کریں گے اب ہم نمبر ون این کلمہ زبروالا ہے مجھول نہیں ہے شد ہے شد آگئی وہیں بگر لیا باب تفیل ہے ست البگرہ میں آپ نے دیکھا جہاں پر منافقین کا ذکر ہوئے یخادی اون اللہ علامت مزارے اونہ نکال دیا روٹ لیٹنس آپ کو نظر آگئے خاہ دال اور این این کلمہ زبروالا ہے مجھول نہیں ہے این کلمہ شدوالا ہے تفیل نہیں ہے این کلمہ سے پہلے علف ہے باب مفالہ